نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے جمعو لنکس نیوز میں اور میں ہوں وشال شرما پاکستان کی اصلیت کیا ہے اور کس پرکار پاکستان بھارتیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے آج اس بات کو جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے شمبو نات اور شمبو نات قریب تیرہ ورشوں کے بعد پاکستان کی کوٹ لکپس جید سے جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں اور آج اپنی ماتا ستیہ دیوی کے ساتھ جو ہے وہ اسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت خوش قسمت ہے کہ انہیں وہاں سے رہائی ملی ہے کیا کالا سچ ہے پاکستان کا آج شمبو نات ہمارے ساتھ سانجا کریں گے شمبو نات جی پہلے آپ کو بہت بہت مبارک آپ پاکستان در چھوڑا آپ کس جل میں تھے وہاں میں پہلے گورا جل میں رہا ہوں ڈیڑھ سال تک ڈیڑھ سال تک جو کی ادھر بغیرہ روشنی بغیرہ بھی نہیں دیسی جاتی ہے اس کے بعد ڈیڑھ سال کے بعد نگلنے کے بعد پھر وہ لوگ سجا دیتے ہیں آدمی کو میں نے تقریبا دس سال قید کٹی ہے ادھر دس سال قید کٹنے کے باوجود بھی تو مجھے اوپر تقریبا تیرہ مینہ اور لگائے ہیں انہوں نے قید کٹنے کے بعد تو پھر مجھے کور لکھ جیل زیادہ عرصہ میں نے کور لکھ جیل میں بھی کٹا ہے کور لکھ میں تو جو میں نے ادھر گورا جیل میں ہوئی ہے نا میرے ساتھ صرف میں جانتا ہوں کیا کیا کچھ نہیں میں نے ساتھ ادھر مجھے ساتھ اور بھی آدمی سے چرے جو کہ کچھ لوگ پاگل ہو چکے ہیں انڈیا کے بھارت کے کتنے قیدی ہوں گے جیل میں ترگیبن سولہ قیدی ہیں چار عورتی ہیں پاگل ہیں جو بار میٹل ہسپٹل میں کس پرکار کا سلوک کیا جاتا ہے وہاں پر قیدیوں کے ساتھ وششکر بھارت کے جو قیدی ہیں ان کو کس طرح بھارت کے قیدی ہیں جو نیا نیا آدمی جاتا تو اس کو پریشانی ان کو آتی ہے تھوڑی سی تباہ میں جی میں سما بیٹا جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی سیپریٹ رکھا ہوا ہمیں کچھ کئی پر ایسے سے ملاجم آ جاتی ہیں جو بہت زیادہ گالی گلوج کرتے ہیں پھر ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ اب یہ بتائیے کہ جو وہاں پر بھارتی قیدی ہیں کیا انہیں باقی قیدیوں کی طرح ہی وہاں پر ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ بھارتی قیدیوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں ہمیں لادائیوں کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو رکھا ہی انہوں نے لگ گیا ان قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا ہوا ہماری لگ بارک بنی ہوئی ہے جو ڈاکٹر بغیرہ بھی آنے صاحب ادھری آنے کچھ ایس وی اچھے ایس وی بھی آ جاتے ہیں جو کہ بہت کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں ایسے ہی تلاشیاں دوسرا تیشن نجات تنگ کرنے کے لئے جو بھارتی قیدی وہاں پر آئے آپ کے ان سے ملاقات ہوئی کبھی کٹھے گئے بیٹھے ہمیں ایک ہی ساتھ میں آئے پوری بارک ہے ہماری بھارک میں رہتے ہیں ہم لوگ جو وہاں کے قیدی ہیں جو سجا پوری کر چکے ہیں تو ان کے ریلیز کے لیے بھی آپ چاہیں گے ہم نے جو ہی کہتے ہیں آپانی انڈین بیسی ہے جو ان کو چاہیے کہ پہلے ادھر ملنا چاہیے ان کے حالات دیکھنا چاہیے پھر ان کے کیسے حالات چل رہے ہیں ان کے اور یہ کسی کی تین منہ قید ہے تھے اٹھٹھ سال ہو چکے ہیں ان کو اچھا تو پھر بھی پاکستان گورنمنٹ نہیں چھوڑتی ہے بولتی ہے آپ نے بیسی نہیں لیتی ہے آپ نے بیسی تو نہیں لیتی ہے تو ہم کیسے بیجیں گے آپ کو لہذا ہم بیسی کو چاہیے کہ جن کی قید ختم ہو گئے ان کو تو لے جائے گے جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ آپ ایسا عرصہ بھی آپ رہے کہ آپ کو باہر کی روشنن نہیں دکھی ہے کون سی جیل تھی گورا جول گورا جیل اے آرمی کی جیل ہے یہ گورا جیل ہے جاں اس میں آدمی سورج دیکھتے نہیں سکتا اس کو سورج اس ٹام دیکھتا جب آدمی کا سارا ششن پورا ہو جاتا ہے باہر نکالتے ہیں آرمی کے پاس بیجتے ہیں جہاں سجاہ ہونی ہوتی ہے ایک دن سجاہ ہوتی ہے دوسری دن اس کو بیج دیتے ہیں آرمی سجاہ دیتی اور کوئی نہیں دیتا اسی جیل میں مارپیٹ ہوتی ہے تو ادھر سے ہی سجاہ ہوتی ہے آدمی کو مارپیٹ بھی ہوتی رہی ہے کس بگار کیا پہلے جاتے صاحب یہ آدمی کو آٹھا دھاس دن کھڑے کر دینا انہوں نے ٹائم صرف پانچ منٹ میں نانا تو ہونا ہے روٹی کھانی ہے بیٹھنا ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے کھڑا کر دینا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ٹوپی لگانی ہے اوپر اس کے بعد اندر چسمیں یہ بنایا ہوتی ہے وہ اندر کی سیاہ ڈالنے ہیں اندر تو پھر اس کو کیا کرنا اس کو ایسے جیسے جہاں جی انکل جی کھڑے ہوئے ہیں اتنے اتنے سیل بنے ہوئے ہیں اس کے بیچے بھی وہ لٹا دیتے آدمی کو کڑیاں مار کے وہ چاہے ان کی مرجعیں مینہ رہے چاہے دو مینہ رہے جب اوپر سے آٹھر آنا تو اس ٹائم انہوں نے کھولنا ہے صرف روٹی ٹائم جہاں آنے کا ٹائم وہ دینی ہے ایک چائے کا مگہ صبح دینا انہوں نے اس کے بعد تقریباً کوئی بارہ بجے کے ساتھ پھر چھوٹیاں دو روٹیاں دیتے ہیں کبھی ایک آج دیتی ہے کبھی دو روٹیاں آ جاتی ہیں وہ دینی ہے کھانے کے لیے ان کو پھر شام کو پھر روٹی اگر کوئی آدمی کو بکھ لگی بولتا ہے یار میں نے زیادہ روٹی کھانی ہے تو اگر زیادہ روٹی کھانی ہے تو پھر اس کو گالی بھی کھانے پڑتی ہیں جاتے صرف آدمی بولتا نہیں ہے کہ جتنی دی ہے بس ٹھیک ہے تنی ہے مطلب آپ کو یہ لگتا کہ وہاں پر بہت سا کہہ دی ہیں جو صدا پوری کر چکے ہیں بھارتی کہتی پر ان کو چھوڑ نہیں رہے کیونکہ جب بھی ان کو پوچھو تو وہ بولتے ہیں جی آپ کی بیسی نہیں لے رہی ہے جہی بولتے ہیں ہمیں تو میں جب آگا باٹر پہ آیا تھا ہماری بیسی آئی تو یہ میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو بولتی ہے نہیں جی لوگ جھوٹ مارتے ہیں یہ ہمیں دیں گے ہم لیں گے ہم کیسے لیں گے میں ہے یہ بولتے ہیں جی آپ لیتے نہیں ہیں کہتے ہیں نہیں سارا جھوٹ مارتے ہیں جی آپ نے کہا کچھ مجھلا کہہ دی بھی ہیں بھارت پر پیچھلی بیک سیڈ میں ہے جی وہ کچھ اومنٹل ہو چکی ہیں عورتے ہیں تارہ 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 سال ہو گئے ان کو ہم جاتے ہمارے ساتھ طریق میں جاتی تھی سپریم گھوٹ میں کسی کے ساتھ کوئی بول چال نہیں کوئی نہیں بس ایسے ہی مطلب مینٹل کیوں ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر جاترہ ہوں بس وہی کہ اتنا عرصہ کٹ کر کے عرصہ اتنا عرصہ کٹ گئے چھوڑنے کی کوئی امید نہیں آئے پچھلے دنے ہم لوگوں کو ہو رہا تھا کہ سب کو چھوڑ رہی تھے گورنمنٹ پتہ نہیں کیا چکر ہو گیا کہ انہوں نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا انہوں نے ہمارے انڈیا سے بائیس بندے گئے تھے پچھلے اسی سال میں بائیس بندے چھوڑے انڈیا نے جو کہ پاکستان نے صرف دو بندے ہم لوگوں کو چھوڑا ایک تیتی سال بعد لڑکا تھا میرے ساتھ اور میں تھا اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جو باقی کے قیدی ہیں جو مہلائے ہیں وہ کس سٹیٹس ہیں آپ کی بات تو ہوئی ہوگی ایک بیہار کی ہے ایک بیسٹ بنگال کی بھی ہے بیسٹ بنگال کی دو ہیں ایک بیہار کی ہے ایک بمبی سیٹ کی ہے وہ چھوٹی تھی بتاتے اتنی سیٹیں جب پکڑے گئی تھی وہ لڑکی اچھا وہ بول نہیں سکتے مجھا لگتا ہے اس میں پتہ نہیں کوئی جانگونگی ہو چکی ہے کم ہی بہت ہی اتنا زیادہ وہ وہاں پر پریشان کرتے ہیں ہم تریق میں دیکھتے تھے جب وہ تریق میں جاتے تھے دیکھتے تھے کہ جیسے پاگل نہیں ہوتی نا ایسے ہی بس کبھی ادھر گھوم رہی ہے قدی ادھر اس کو کوئی پتہ نہیں اپنا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ انڈیاں نہیں ہمارے پاس بارکتی نہ پوری ایک ہی بارک میں تھے ہم لوگ وہ جانگی کے ادھر تقریباً کئی پچاس بندے کی بارکتی ہماری صرف ادھر انڈیاں نہیں فاکستانی اندوستانی سارے تو جو ہمارے سجائے موت کے کہتی تھی جیسے سربجی سنگھ کا کرپال سنگھ تھا وہ تھے دوسری جگہ میں آگئے سجائے موت کے بلاکوں میں کیونکہ ان کو کہا تھی لمحی سٹھ لاکھ رویہ جنوانہ باٹھ سال کے عید سجائے موت پانچ پانچ بار ان کو گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی ان کو ہاں ملاقات وہ پرچی بھیتے تھے اپنے انڈین بندوں کو ملنے کے لئے پھر ہم جاتے تھے تقریباً پندرہ دن کے بعد اب جادے دیتا تھا سوپیڈینڈ صاحب وہ پھر بولتا تھا جار ان لوگوں کی ملاقات کرائے پھر اتبار کا دن رکھا تھا تھا چار گھنٹے ملاقات ہوتی تھی ان کے ساتھ ہاں کیا بات ہوئی آپ کے ساتھ لاشٹ بار جب اس کا قتل ہوا ہے تو میں بولتا تھا مہا جار گورنمنٹ نے پیشے بولا تھا تمہیں چھوڑنے کے لیے گورنمنٹ نے چھوڑا نہیں کہتا یار ادھر اس کو جب عجمل کے صاحب کو لگا دیا تھا نا اس کو فٹے عجمل کے صاحب کو تو اس نے بولا مجھے دمکیاں مل رہی ہیں بولتے تو میں جندہ نہیں جانے دیں تو میں اپنا بچا کے رکھنا چاہیے یار تو آپ مجھے یہ تھوڑا سا بریف کریے گا کہ جو وہاں کی ستھیتی ہے کیونکہ آپ نے کہا دن کی روشنی نہیں دکھتی ہے کھانا صحیح نہیں ملتا ہے تو اس کو اس پریپیکش میں کیوں نہ دیکھا جائے کہ جو بھارتی یہ کہہ دیں ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ خفیہ جیل ہے وہ خفیہ جیل ہے وہ سیبل جیل نہیں ہے وہ ایجنسیوں کی جیل ہے صرف ادھر یہ باقی جب آپ سیبل جیل میں چلے جاتے ہیں ادھر اچھا باہر ہے سوپیڈنڈ بھی بڑے بڑے اچھے آتے ہیں ڈکٹر بھی ہماری بہت کرتے ہیں جب سیبل جیل میں بولتے وہ اپنی انسانیت بڑھتے ہیں انسانیت لیکن اس جیل میں انسانیت نہیں ہے گھرا جیل کی اس کے علاوہ اور کس کی جیل میں رہے آپ میں سیالکوٹ اور کوڑ لاکھ پت میں آخری میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ آپ کس پرکار سے جو ہے وہ پاکستان گئے اور کیا آپ کے ساتھ میں چلی رہے میں چک کرتے میں پارکراس ہو گیا ہوں ہو گیا عنہ رینجر والے بیٹھے ہوئے تھے میں سوچا کوئی کٹائی کٹ ہو ہی وہ جب میں پاسمیں اتھا ہوں ادھر سے دو تین بندے آئے انہوں نے پکڑ لیا ہے مجھے اس کے بعد مدلہ سے انہوں نے اٹھایا سیدھے مجھے لے گیا ہیں گورا جیل میں گورا جل میں پھر ادھر ایدھر سال پورا میں نے مہنے گینے ہوئے ڈیڑھ سال کاٹا ہے میرے انہوں تو آپ کس سال میں گئے تھے میں داستہ بھی چڑھا نہیں تھا تو یہ نوہوں کے بیچ میں میں گیا ہوں جتنے عرصے کے بعد آئے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں خوشی بھی ہو رہی ہے مجھے دکھی بھی ہو رہا ہوں کہ میرے پریبار سے دو آدمی چلا گئے ہیں جن کے میری سسٹر چلا گئی ہے میرے صدمے میں تو در سے میرا پاپ ملال ہے کہ یہ سب جو ہیں ماتا جی آپ کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان سے آج واپس آئے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرے کو بہت خوشی سے میں سما نہیں سکی جب اس کو میں ادھر لیٹی تھی اس نے میرے پیر پکڑے میں نے ڈر گئی مہنی کون آگیا اس نے میرے کو گلے میں لگایا جب میں نے پھر رونا چرو کر دیا بیٹا تو کہا تھا میں اتنی دیر دورے انتجاری میں گجاری مرنے کی لہک ہو گئی ہے میرے کو مل جا بگوان اگر پراتھنا کر لی شام کو سویرے لیٹے ہوئے بگوان میرا بچہ باپتھر لوا میرے کو ملا دے میں بچے سے ملوں جب میرے کو ملا میں بہت گریب ہی تھی ہو گئی اس لڑکے کے ساتھ گاربار بیچ دیا سب کچھ کر دیا میرے کو چھمبو نہ ملا پھر میرے میرے گاربارا بمار ہو گیا بگوانی 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 ہڑے کر کر کے باپ بھی مر گیا ماں بھی مر جائے گی بیٹا کب آئے گا تو جندہ بھی ہے جانے ہی آج آپ کے پاس ہے تو آج آپ واقعی میں بہت خوشی ہے میں کام اٹھ کے کرتی ہوں لڑتا کام کرتا ہے میں نہیں کرتی اٹھنے نہیں دیتا میرے کو آدھا ماں مت ایسا کریں گھر پاگل ہو جائے گی گھر نہیں آپ نے بچے کو آپ پیار کریں ہاں پیار کرتی تھی یہ شمبونات ہے پاکستان میں قریب بارہ سال سزا کاٹنے کے بعد آج واپس اپنے گھر آئے ہیں سیمبل پنٹ میں ان کا گھر ہے ماتا ان کی بہت پرسن ہے اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا خوشی کا موقع کسی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا جب ایک آخری ٹوٹتی ہوئی امید جو ہے وہ آپ کے سامنے سمکش کھڑی ہو جائے تو وہ شمبونات کہلاتی ہے کل ملا کر پاکستان کے جو جیلیں ہیں اور پاکستان کا جو رویہ ہے بھارتی قیدیوں کے پرتی وہ صحیح نہیں ہے حالانکہ اگر بھارت کی بات کریں گے تو یہاں پر جتنے بھی پاکستان کے قیدی ہیں انہیں پورے آپ کہیں کہ اگر آپ پچھلا ریکارڈ چیک کر لیں تو سبھی قیدیوں کو کانونی بھی جو ہے وہ پورا ادھکار دیا گیا ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی گئی ابھی بھی نوشیرہ سیکٹر میں جو پاکستانی قیدی پاکستانی آتنکی جو گھائل ہوا ہے اس کا علاج وہاں پر چل رہا ہے لیکن بھارتی قیدی جو وہاں پر بینا کسی کارن کے بند ہیں ان کے ساتھ وہاں پر ذاتی ہوتی ہے دن کی روشنی تک جو ہے وہ کئی ورشت تو قیدی نہیں دیکھ پاتے ہیں بھارت سرکار کو سنگیال لینے کے ضرورت ہے اور جتنے بھی قیدی وہاں پر بند ہیں ان کی رہائی کے لیے پریاز کرنا اب بہت ضروری ہے آپ تیکھتے رہی جمعو لنکس نیوز نمسکر